اسلام علیکم ناظرین اس نے کمانڈو ڈائر ماری گیا یہاں سے آئی ہے اڑتی اڑتی چھال مارک کے اوپر چڑھ گی اور دوسری دفعہ فل ٹائم اس نے جنٹلمن واؤ کیا یہاں سے آئی ہے بمپر پہ پچڑھی ہے پہلے بمپر کو خراب کیا اس کے بعد بہنڈے کے اوپر چڑھ گیا بہنڈے کا پینڈ خراب کیا اس کے بعد یہاں پہ آئی ہے یہاں پہ آکے استاج اس نے ماری مچھیڈ ہے مچھی ڈیم مار کے ماری ساتھ پہ چڑھی ہے چاہتے سے دوار پہ چلانگ مار کے پھر آگے دفع ہو گی ہے جس دن مجھے بلی لاب گی میں نے اس کی چاروں لطے وڑ دینی ہے نہ اس کی لطے ہوں گی نہ وہ ہماری گاڑی کو پر جمبیں مارے گی اور اس کو کہتی ہیں مسئلہ کو جڑ سے کھوڑ کر رکھ دینا اب ذرا کام کی بات کریں تو آج ہم نے ہفچی بلیک کا کوئی کام نہیں کرنا آج ہمارا سارا فوکس کالیہ صاحب اور کالا جی پہ ہوگا جس ساتھ معاملوں کو معلوم ہے کچھ دن قبل ہم نے کالیہ صاحب کو کمپلیٹ ریپینٹ کروایا تھا کیونکہ اس کے پینٹ کے اندر چنگی بلی ڈھلکے تھیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے برونڈ کے اوپر اولہ باری ہوئی تھی تو ان دونوں چیزوں کو سیٹمیٹ کرنے کے لیے گاڑی کو زیرو زیرو کرنے کے لیے میں نے گاڑی کو ریپینٹ کروایا تھا اور جن لوگوں نے آج تک اپنی گاڑیاں ریپینٹ کروائی ہیں ان کو اس چیز کا ایڈیا ہوگا کہ ریپینٹ کے دوران آپ کی گاڑی کے انٹیئر کی متوا جاتی ہے کیونکہ گاڑی کو پروپر طریقے سے ریپینٹ کرنے کے لیے گاڑی کی جتنے بھی شیشے ہوتے ہیں ان کو اتار دیا جاتا ہے اور شیشے اترنے کے بعد آپ وہی آت کی جتنی مٹی ہوتی ہے ساری کے ساری آپ کی گاڑی کے انٹیئر کے اندر انٹری کال لیتی ہے اس کے علاوہ پٹین چھٹین کی منجائی شنجائی کے دوران جتنے بھی گندے پانی کی چھٹے ہوتی ہیں وہ بھی ساری کی ساری آپ کی گاڑی کے اندر بیٹ جاتی ہیں گاڑی کو ریپینٹ کروائنے کے بعد اور اس کی منٹ سکرین تین بار چینج کرنے کے بعد آپ کو کالیے صاحب کی انٹیئر کی حالت چیک کرواؤں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کالیے صاحب کی انٹیئر یہاں پر فول ٹائم بکٹ سیٹس کے اوپر پٹین والے پانی کے نشان پڑھے ہوئی ہیں ایتھے ہوئی ایتھے ہوئی ایتھے ہوئی تینال او تھے ہوئی بکٹ سیٹس کے ساتھ ہماری انٹیئر کے کارپیٹ کا رانگی بدل گیا یہ بہ خو جی پٹین کے پانی کی وجہ سے سارا کا سارا کارپیٹ ہمارا یہاں پہ گندہ بند ہوئے ہوئے اس سیڈ سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس سیڈ سے بھی یہ بکھو تو آج بیٹا ہمیں سارا کا سارا ساف کرنا پڑے گا تو آج کا ہمارا پہلا مشن ہے کالیے صاحب کی انٹیئر کو لش پچ کرنا سب سے پہلے یہ جو سیٹ رہ گی ہے اس کو بھی باہر نکال دیتے ہیں تاکہ ہمارا میدان جنگ کھلا ڈللہ ہو جائے اور ہم صحیح طریقے سے اپنا کام سر انجام دے پائیں سیٹیں کھولنے کے لیے آپ کو بھارہ نمبر کی چاہیے بورٹ شوٹ کھول کے ہم نے سیٹ کو باہر نکال دیا جتنا بھی کارپیٹ کے اوپر کا گان تھا وہ ہم نے سارا کا سارا غیب شہ کر دی ہے ویکیوم کلینر کا پریوک کرتے ہوئے اب یہ جو پوٹین کے نشان ہے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے اور ان کو ختم کرنے کے لیے ہم کریرا کے آل پرپس کلینر کا پریوک کریں گے سب سے پہلے اس لوکیشن پر ٹسٹر مارتے ہیں ریزرٹ چاہ کریں جتنا بھی اس طرح یہ پوٹین کے نشان شہون تھے سارے کے سارے غیب شہ ہو گئے ہیں اور ٹھینکس تو کریرا کا آل پرپس کلینر اب جس طرح ہم نے یہ نشان ختم کی ہیں اس طرح باقی کے بھی کرتے ہیں ایچ چکرو جی سائیڈ بائی سائیڈ کمپیرزن ویڈ صفائی ویڈاوڈ صفائی کارپیٹ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس پروڈکٹ سے اپنا ڈیش بورڈ اپنی سیڈ بیٹس اپنے انٹریئر ٹیمز بھی صاف کر سکتے ہیں آپ کے پرانے کالیے صاحب کا انٹریئر فل فریش کر دیا ہے تو سی صفائی چاہ کرو ڈیش بورڈ چاہ کرو جی ماشاء اللہ سے خوبصورت دور کارڈز خبی سہیڈ دا سجی سہیڈ دا سینڈر کنسول صاف ستھرا کارپیٹ صاف ستھرا صاف ستھرا اور یہ تمام چیزیں ہم نے صرف اور صرف ایک پروڈکٹ سے صاف کی ہیں جو کہ ہے کریرا کا all purpose cleaner اب جس طرح ہم نے اپنا انٹریئر صاف کی ہے سیم اسی طرح اپنی بکٹ سیٹس کو بھی کرتے ہیں ہماری ریکاروں کی لالو لال بکٹ سیٹس بھی یہاں پر فل فریش ہو گئی ہیں جیتنا بھی اوپر پٹین والا پانی تھا وہ سارا کا سارا ہم نے گائشہ کر دیا ہے یہ تو سی چیک کر سکتے ہو یہاں سے بھی ختم ہو گئے ہیں یہاں سے بھی نشان ختم ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں یہ بھی کیمرے میں دیکھ کے آپ لوگوں کا اصل لگ رہا ہوگا جیسے سیٹوں کو پھلویری ہوگی ہے آدھی دارک ریڈ ہوئی ہیں آدھی لائٹ ریڈ ہوئی ہیں تو یہ اصل میں سپری مارنے کی وجہ سے آدھی سیٹیں گیلیں ہیں اور آدھی سوکیں ہیں سوکنے کے بعد سیٹس فل ایوان ہو جائیں گی سیٹس کو بھی امباری تیان دیں گے تاکہ پراپر طریقے سے سوک جائیں اسنی دیر ہم نے جا کے ایک اور تلوری کام کرنا ہے آپ کا پراہ سدھی چھال مار کے پہنچ چکا ہے انہبا جی کی اچھا روی سونا کی ایوریڈز اینڈ سیل ای سی فار یو موسم کے صورتحال پہ ہے تو یہاں پہ ریلیکس انوائرمنٹ اینڈ سویٹ رائز ملے نظام ہے سکون مولتے مٹھے چول بہت ہی سوانہ قسم کا موسم ہوئے ہوئے ہیں اور اس موانے موسم کے اندر آج ہم نے لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے اب لانگ ڈرائیو کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے چیچا وطنی پہنچ جانا ہے لانگ ڈرائیو کا مطلب ہے کہ آج ہم نے تقریبا کوئی دو سو سے تین سو کلومیٹر سفر تاہہ کرنا ہے وہ بھی کالا جی کے وچ جیسا آپ مام لوگ کو معلوم ہے کہ انیس اور بیس اپرل کو اسلام آباد میں ہونا ہے ڈرائیگ ایونٹ فیسٹیول آف سپیڈ جس کے اندر ہم کالا جی کے ساتھ شرکت کارے ہیں اور اس ڈرائیگ ایونٹ کے لیے ہم نے کالا جی کے انجن اور اس کے انجن بے دونوں چیزوں کو فل فریش کیا ہے انجن بے کو ہم نے خوبصورت سے کالے رنگ کے اندر رنگا رنگ کار کے راکھ دیا ہے اور کالا جی کے انجن کو ریلیابل بنانے کے لیے اس کے اندر ہم نے دو تین چھوٹی موٹی چیزیں ایڈ کی ہیں لیکن ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایونٹ والے دن آپ کو ٹکٹس ڈبل پرائس میں ملیں گی تو بہتر یہی ہے کہ اپنا پیسہ بچائیں اور جن لوگوں نے آنا ہے وہ اپنی ٹکٹس پہلے ہی آن لائن بکر والے ہیں اور استاج جی مرے پوری امید ہے کہ اس ایونٹ پر وادو شکر لگنے والا ہے کیونکہ پوری پاکستان کی تیز ترین گانیاں اس ایونٹ کے اندر شرکت کریں گی کراچی سے امیر کمر آرہا ہے اپنی دوہزار ایس پی جی ٹی آر کے ساتھ اس کے علاوہ لہور سے بھی بہت تیز تیز گانیاں اس ایونٹ کے لیے جا رہی ہیں جس کے اندر ایچ ایم ایس کی گانیوں کا شمار ہوتا ہے حمزہ فیلز کی ہزار ویل سیکوینشل ایوو کا شمار ہوتا ہے نیسان سکائی لائن آر ٹھٹی فور کا شمار ہوتا ہے شمون بھائی اور آنیش بھائی کی بی ایم ڈی ویوز کا شمار ہوتا ہے سترانہ صاحب کی ون جے جی جی ٹی ای آرک سیون وید بی ایم ڈی ویو کی ایٹ سپیڈ ٹرانسمیشن کا بھی شمار ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریڈ لائن موٹسپورٹ سلو اور کی طرف سے بھی بہت تگڑی تگڑی گانیاں جاری ہیں وقاز بھائی کی اپنی آل ویل ڈرائیف کیٹر بو منیب چوہان کی فرانٹ ویل ڈرائیف کیٹر بو اور مرتضی بھائی کی آل موٹر کے چو بیس اور ساتھ میں ہماری گاڑی کے چو بیس نیٹرس کا بھی شمار ہوتا ہے آپ لوگ یہ چیز دیکھیں کہ ان گانیوں کے نام سنتے ہوئے کتنی چاس آ رہی ہے جب یہ ہمارے سامنے وہاں پہ باغ رہی ہوں گی تب کتنی چاس آئے گی اب جی فیلال سیزے جا کے بچتی ہیں ایڈ رینڈ لائن موٹسپورٹ سلو اور وہاں پہ جا کے میں آپ تمام لوگوں کو کالا جی کا دیت دار کراتا ہوں آپ کا پرہت ستنی چال مار کے پہنچ چکا ہے کالا جی کے ویچ اور آج ہم کالا جی کو لے کے جا رہے ہیں لانگ ڈرائی پہ ویسے جب بھی کوئی لنڈا لانگ ڈرائی پہ جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی سونی سی بچی ہوتی ہے یا وہ نشہ کرنے کی نیز کے ساتھ لانگ ڈرائی پہ جاتا ہے لیکن ہم ہر ساتھ مارے فرینڈ احمد سمار فراؤں وزیرہ باد موجود ہے اس سے آج جی گرمی کی سنا ہے وہ بہت ہی گرمی ہے اندر اب بس ہے بہت زیادہ لیکن میں پچھلے ایک مہینے سے یہ بس اس گاڑی کی پرداشت کار ہوں آپ تمام لوگوں کو دکھاتا چلوں کہ اس گاڑے کے اندر کہیں سے بھی آبو ہوا کا کوئی اینٹری پوائنٹ نہیں ہے سائڈوں پہ ہمارے اکریلی گلاس لگے ہیں جو کہ اوپر تھلے نہیں ہوتے سامنے ماری ونسکین لگی ہوئی ہے فائر وال کی اتنی مونیاں تھی ہم نے سارے کے سارے بند کر دی ہیں پسے دروازوں پہ بھی کریلی گلاس ہیں اور سارے کے سارے دروازے یہاں پہ گٹیڈ ہیں گاڑے کے اندر بیٹھ کے فول ٹیم تندور والی فیلنگ آتی ہے اور اس تندور فیلنگ کے ساتھ آج ہم نے دو سو پچاس سے تین سو کلیمیٹر اس گاڑے کی رننگ کرنی ہے بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ حاجی صاحب اس ڈریک ایونٹ کے اوپر کالا جی کو کون چلائے گا تو آپ تمام لوگوں کو بتاتے چلوں کہ کالا جی کو اس ڈریک ایونٹ پہ پاکستان کے علمشور ڈرائیور احمد سماعت بزارتے کھول چلائیں گے جو کہ گاڑییں ٹھوکنے میں اور تیرے تونڈ میں ایکسپارٹ ہیں لیکن یہ تمام باتیں آپ پرانی ہو چکی ہیں اس بندے نے دن رات ایک تار کے اس گاڑی کے اوپر شوٹنگ سٹ گئی ہے اور الحمدللہ بائی تی گریس آف حلال مہتھی کالا جی کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ بندہ گاڑی لے کے گیا ہے اور کوئی چیز نہیں ٹوٹی ایک چیز توڑ کے لائے کونسی یہ دیکھیں جی کے ٹیونڈ کا گیر نوب 7A4U بھائی یہ آپ نے کسے توڑا ہے بھائی اس کا جو تیسرا اور چوتھا گیر شفت ہے نا وہ نا ایک جذباتی شفت ہے مطلب پہلا دوسرا تو بندہ بگاہ رہا ہوتا ہے تیسرے میں نا ایک آپ کا کونفیڈنس آتا ہے مجھے تیسرے کا شفت ہے نا وہ کونفیڈنس کے اندر میں نے ایک دن ایسے شفت کی ہے اور نوب جا کے سیدھا ادھر بن جائے یہ دیکھیں جی ساری اس کے جندگی چوڑی ہیں سلپ ہوگی ہیں شکر کریں یہاں پہ انڈروائیڈ پیدا نہیں لگا تھا ہم تمام لوگوں کا مشترکہ فیصلہ یہ ہے کہ اس ایونڈ کے اوپر گاڑی احمد سمارٹ چلایا گا بزاتے خود اس پہ آج ہی تمہارا بھی بہت اچار سیٹ ہم اس سے زیادہ ہی بہتر سیٹ ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے پناہ دن میں اس گاڑی پہ سب سے زیادہ شفٹنگ میں کرتا رہا ہوں ایونڈ کے مجھے ایکزیکٹ سپیڈ پتا ہوتی ہے کہ اتنی سپیڈ پہ اس کی شفت لائٹ آن ہونے لگی ہے اور گے شفت کرنا ہے میں تو ابھی اس بندے کو بول رہا ہوں کہ ہوں چلا ہوں بھائی وہ کہتے نہیں ہے پریکٹیس میکس امین پرفیکٹ درگ ایونڈ پہ جو ٹائم میرا آیا تھا وہ 1.44 آیا تھا جبکہ میرا ٹائم 1.14 سیکڈ تھا لیکن میں اس میں دسکوالی فائے ہوا تھا اس راؤن میں دنف ہو گیا تھا تو 1.44 نہیں ہے اب دسکوالی فائنے بلاہی شاہ نہیں جانا وہ نے مجھے بولا بھی کہ یار تمہارا کس ہو رہا ہے تو میں گاڑی نہیں چلانی شاہد آتی نہیں یہ بجانی تھی ہماری گاڑی پاور ٹو ویڈ ریشو کے اس آپ سے سب سے حراب آٹو گراوز کے لیے جو ویڈ ریشو تھی اس گاڑی تھی کی تھی کیونکہ اس کا 75% ویڈ گاڑی کے اگلے ہی سبے ہے اور 25% پیچھے ہے کسی بھی ٹرن پہ یہ سلپ ہو کے باہر نکل جاتی تو اس وجہ سے ڈی آن ایف پہ ڈی آن ایف ہم نے دو ڈی آن ایف کیے چوتھا راؤن میں نے اسی وجہ سے نہیں کیا کہ گاڑی گرپ نہیں تھی اوپر سے آٹو گراوز کا میرا کوئی ایکسپیرینس تھا بھی نہیں ابھی ڈریک کے اندر انشاءاللہ یہ گاڑی کوئی نہ کوئی پوزیشن لے کے انشاءاللہ انشاءاللہ لازمی آئے گی انشاءاللہ پہلی تین پوزیشن ایکسپیکٹیڈ ہے ہماری کہ ہم اگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہ آیا ہماری گاڑی کا تو پہلی تین پوزیشن کے اندر ہم فال کر جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ٹیگ ہوگا کہ اگر پہلے نمبر پہ آئے ہیں تو فرنٹ ویل ڈرائیو ہے پہلے نمبر پہ دوسر میٹر میں ہماری گاڑی ہوگی دوسرے پہ آئے دوسرے پہ بھی ہماری ہوگی تیزرے پہ آئے تو تیزرے پہ بھی ہم مونگے اگر چوتھے پہ آئے پھر اللہ ہی آفیت ہے یہ چیکنے جی ٹوٹر پارکوں سے ہم نے کارا جی کو فریش ٹاکیشہ کی مار کے فول ٹیم بلچ پچ کر کے رہتی ہی ہے لیکن ابھی تک ہماری گاڑی اترا نہیں چمک رہی جتنے ہمارے فرینڈ دپریسٹ واس چمک رہے ہیں یہ کون سکریم لگاتا ہے یہ دیکھیں جی فیرن لولی فیرن لولی کیا بات ہے جی کیا بات ہے بھائی فل میامی بیچ پہ آئے بھائی آپ کو آئے بھائی بھائی لگ رہا ہوں کچھ ہی ہے نکلا ترے یہ آئر دی ہیں ہنواری افریش ہی اکٹین دی 35 لیٹر میرے خواب تیب نے کوئی 9 سے 10 ہزار 9 سے 10 ہزار 2 ہزار 34 اور یہ ہوگے 35 دس ہزار کچھ ناظرین ہم کالا جی کو لے کے چٹ چکے ہیں میکسکو سی ڈی روڈز لاہور پہ اور یہاں پہ ہم نے کالا جی کی کرنی ہے 250 کلی میٹر رننگ ہمارے المشہور بگ بگ میکینک آدھی میز گاڑی کے ساتھ کاروائی کرتے ہوئے کیا چکر ہے بھائی بھائی فینڈر شیڈ جا کے ٹیر کے ساتھ تم یہاں کاری ہے چیک کریں جی مہوں دے ہو بچے ہو اور ہم کیا کریں ہم نے کیا کریں کیا کریں چیک کریں چیک کریں کیا کریں موڈیفکیشن ہماری موڈیفکیشن کمپریٹ ہو چکی ہے اب میں نے کیا کریں کیا کریں اس کے جو فنڈر شیٹ تھی اس کو میں نے باندھی ہے انجنی کے نیچے والے شیٹ کے ساتھ اور ہمارا کام یہاں پر فول ٹائم لکڑ ازم پتھر ازم ہو گیا ہے پہلے یہ چیز جا کے نیچے بھی لگ رہے تھی اور ساتھ ساتھ ہے فنڈر شیٹ پیچھے جا کے تیار کے ساتھ بھی ٹچ ہو گئی تھی لیکن اب ہمارا کام یہاں ہو گیا ہے چلو گی چلیے ماہ چکے نا مہا پنا ہے میرا یپون ٹوالیس پرو پلیش باندھو مکس بیٹری بادو ہی گام ہو گیا 14% ناظرین ہمارا پہلا بھیرا مکمل ہو چکا ہے ہم ولنشیا سے چڑھ تھے رنگ روڈ اور ابھی ہم دروگے والا سے نیچے تو گئے ہیں اب ہم ایک با پھر سے رنگ روڈ چڑھیں گے اور واپس جا کے اتریں گے ولنشیا اے بے کہو جی فریش دروگے والا فارج ہو اے اوستا جی یہاں پہ مارا کلہ چال گیا کتے کے ساتھ یہ دیکھا جی ریس ہوگی ماری آجا اندر ہی آجا آجا اندر آجا آجا کتے پاس رہے ہیں دار گیا ہے رنگ روڈ آپ کو بتائیں اس کے ہمٹا ہے کہ میں بیلنس کتنا ہے مظاہر ہوگا بندے کو دیکھ کے بات کرو بات سو کچھ سکا ہے بندے کو دیکھا بات کرو کتنا ہے بھئی سمجھا یہ گاڑی میری نہیں ہے کسی سیاستان کے بچے کی ہے پانچ لاکھ تھوڑا لیچے آجا بہت زال کالت ہے یہ دیکھا یہاں تکا بارا آپ کے پرانے یہ دیکھیں جی ہاں برگ روڈ پہ پتا جا رہے ہیں گاہیں یہاں سے آ رہی ہیں اور ہم یہاں پہ جا رہے ہیں تیدی سپیڈز اسے میشفٹ کتا جے ہم چندتے دروگا والا سے اور ہم ہم اتر گئے ہیں بیریہ ٹاؤن لاہر بوڑ کتھے چلا گیا یہ دیکھیں جی فوکس کار پتا رہے ہیں یہ دیکھیں جی بیریہ ٹاؤن لاہر ہمیں تک ہماری تقریبن کوئی 100 سے 110 کلومیٹر رنیم کمل ہو چکی ہے گاڑی کے ہم نے تقریبن کوئی 120 کلومیٹر رنیم کالی ہے اب ہم لیں گے گاڑی کو تھوڑی دیر ریسٹ گاڑی کو ہم نے تقریبن کوئی آدھا ایک انڈر ٹائم دی ہے تھنڈا شنڈا ہونے کا اور ہم ہم ایک بار پھر سے گاڑی کو سٹارڈ کرنے لگے ہیں اور جتنے میں ملے والے ہیں ان کو تانگ کرنے لگے ہیں چلو جی بسم اللہ کریے رات کی پونے تین بری پونے تین بجے فریش شویل پم چلا جے آواز چیک کرو فل ویشی اور ہم ایک بار پھر سے بیریہ ٹاؤن سائٹ سے رنگ روڈ چاڑ چکے ہیں پر پھر سے ہم بیریہ ٹاؤن سے دروگے والے پونچ چکے ہیں اور یہاں پہ ایک بار پھر سے کیلہ چال گیا ہے اتنوں کے ساتھ ہے بکھیں جی اس بار ہم نے پھر سے ان کو چپے گرا دیئے ہیں پھر تھوڑی سیٹس چلالو مجھنا فٹ ہو جنا پھر سے رنگ روڈ چکے ہیں اور یہ ہمارا آخری چکر ہے پھر ہم دروگے والا تو ریڈ لائن موٹسپورٹس لار الحمدللہ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ یہ جب بربل ٹیوں نے ہوگی تو چونکہ اس کا ادھر ایکزیکٹ گیر کے نیچے آگے ایکزاست سسٹم یہ آسان لفظوں میں بتاتا ہوں نا ہیڈر کہہ لے وہ ادھر آکے ہتم ہو جاتے ہیں اور جب اس کے پٹا کے چلیں گے ایسا لگے گا پچھوڑے کے نیچے پٹا کے وجہ کے جی پچھوڑے کے آج کالا جی کی رننگ شننگ کرنے کا بہت صبح کے چھے بج کے ٹھارہ میٹ پہ ہم اپنے تاج میل کی طرف پر واز کر رہے ہیں جا کے ہم نے سونا ہے اور صبح گیانہ بجے پھر سے ورش ہو پانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملغا دوگی تب تک لینجاز دیجئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ اے بخو جی بیڈ مارننگ پائے کا صبح صبح ٹیر پنچر ہو گیا